ایبنن سے جنگ ایران میں حملے یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہم دکھا رہے ہیں میڈلیز کا جو یدھے وہ بڑھ چکا ہے پوری طریقے سے چینج ہو چکا ہے یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے لیکن دوسری خبر اگر سنبھا وہ تو ہماری جو دوسری برینڈنگ ہے وہ بھی دکھائیے آج جو دوسری برینڈنگ ہے وہ ہے ہوتی کے خاتمے کی تیاری میڈلیز کی یہ دو بڑی خبریں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں پہلی خبر پر واپس آئیے اور اس کے ساتھ شروع کر رہے ہیں آج کی پہلی بریکنگ نیوز یروشلم کے پاس اسریلی فورسز پر بڑا حملہ بریک کرئیے ذرا ویدھا ویڈیو شاہ پہ ماری کے دولان آمین صاحب فائر ورک سے حملہ کیا گیا یہ دیکھئے ذرا یروشلم کے پاس اسریلی فورسز پر بڑا حملہ فل فرم پر شوٹ دکھائیے یہی مومنٹ ہے جب وہاں پر یہ دیکھئے فائر ورک سے اٹاک کیا گیا یہ دیکھئے ذرا گولیاں چل رہی ہے اور فائر ورک سے اٹاک کیا گیا اسریلی فورسز پر یروشلم میں شوفت ریفیوجی کیمپ اور چھاپ ماری کے دوران حملہ ہوا یہ دیکھئے ذرا اسم کے بیٹھ میں ایک اور بڑی کمر سیدھ آئیے خان یونیس میں آئیڈی ایف کا بدونسک آپریشن بریک کرئیے ذرا نصیر اسپدال سے قریب سو سنگدک گرفتار یہ دیکھئے ذرا حالانکہ یہ آئیڈی ایف نے ایک پرابوگانڈا ویڈیو بھی ریلیز کیا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ نصیر اسپدال میں ہوں بڑی خیرت کر رہے ہیں یہ اس وقت کی بڑی کمر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھے بریک کرئیے گازہ میں آئیڈی ایف کے ڈاگ سکوڈ کا ایکشن ویڈیو دیکھئے گازہ تصویریں فجلت کر سکتی آپ اس ویڈیو کو پھر سے پلے کرئیے کیسے یہ گازہ میں آئیڈی ایف کا جو ڈاگ ہے ڈھونٹا ہے پہلے حماس کے لڑاکے کو اور پھر اس کے بعد یہ ایکشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے تینوں بریکنگ تینوں شاٹ رہو رہا کر سمبا وہ تو چلائیے ذرا یہ دیکھئے ذرا یہ آج کی بڑی کمر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تینوں بریکنگ یہ ایک ریفیوجی کیم پر اٹیک ہوا آئیڈی ایف کے سلجز پر دوسرا نصیر اسپیتال میں حملہ تیسرا حماس کے لڑاکے کو کیسے پکڑا آئیڈی ایف کے ڈاگ سکوڈ کی طرف سے اور اس سب کی بیک میں آج کی بڑی کمر یکرینی سینکوں پر روس کا گھات لگا کر حملہ بریک کریے ذرا روسی حملے میں مانے گئے چھے سے زیادہ یکرینی سینک یہ دیکھئے ذرا فل فرین پر شاٹ دکھائی ہے یہ دیکھئے ذرا یکرینی سینکوں پر روس کا گھات لگا کر امنا یہ دیکھئے ذرا روسی حملے میں مانے گئے چھے سے زیادہ یکرینی سینک اس سب کے بیچ میں بڑی کمر زیلنسکی کے ویمان کا جرمن فائٹرز نے کیا اسکارٹ ایسکارٹ ہے کریک کری اس کو فرانس سے جا رہا ہے زیلنسکی کو جرمنی سے ملی سرکشا یہ دیکھئے زیلنسکی کے پلین کو جرمنی کے فائٹر پلینز نے ایسکارٹ کیا یہ اس وقت کی بڑی کمر اور اس سب کے بیچ میں بڑی کمر آ رہی ہے کردستان کی پارلیمنٹ میں بھی شرہ آگ لگی اس کے پیچھے کچھ سسپیشن ہے لیبنل اراک اور ایران سے سٹھائے کردستان کیا اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے یہ دیکھئے زیلنسکی کردستان کی پارلیمنٹ میں آگ اور اس سب کے بیچ میں بڑی کمر ورجینیا کے سٹرولنگ میں ایک بڑے گھر میں ویسپورٹ آدھے کلومیٹر کے علاقے میں کئی گھر دماغ گیس پر صاحب کی وجہ سے گھر میں ہوا بھی شرہ دماغ کا یہ دیکھیں اور اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر دونوں بریکنگ ساتھ لیں گے راہول گھر میں ویسپورٹ سے کئی کلومیٹر لمبا لگا جام ویسپورٹ میں ایک کی موت گیارہ لوگ زکمی یہ دیکھیں ورجینیا کی کمر ہے واشنگنڈ ڈی سی کے پاس دونوں بریکنگ دونوں شاٹ اور اب سیدھا آئیے آٹو فریکنگ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اس کے بعد اگر ہمارے سبی مہمان آ چکے ان کے پاس ہم چلیں گے یہ دیکھیں بڑی خبر یروشلوک کے پاس اسریلی فورسز پر مڑا حملہ کان یونس میں آئیڈیا اپ کا ویدونسک آپریشن اور اس کے ٹھیک نیچے یہ دیکھیں کردستان کی پارلیمنٹ میں آگ لگی ہے جو ہم آپ کو خبر دیکھا رہے ہیں یہ دیکھیں سیدھا آئیے اب میں آپ کو دیکھا رہا ہوں آج کی اس وقت کی پانچ خبریں جو ہمارے ساتھ ہیں جو بڑی خبر میں آپ کو دیکھا رہا ہوں لیبنن سے جنگ ایران میں حملے یہ دیکھیں سیدھا دکھائیے صرف پانچوں تصویریں لیبنن کا ویدونسک حملہ یہ بڑی خبر کس طریقے سے انہوں نے اٹاک کیا جو ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں امریکہ اور برٹن کا ہوتی پر حملہ یہ بڑی خبر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں نانسٹوپ اٹاک کیے ہیں ایران کی جنگی تیاری جس کی تصویریں آ چکے ہیں اور روس پر سب سے بڑا ڈرون اٹاک ایک بار میں کئی سارے ڈرون اٹاک کیے ہیں سیدھے دکھائیے راہول اسی کے ساتھ ہمارے سب ہی مہمان ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں میرے سامنے آپ کو سکرین پر سب سے پہلے دکھائی دی رہے ہیں جنرل صداکر سر سواقت ہے آپ کا تانکیو سو مچ سر آپ سر جوی سر بھی 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 بزنان درست میں ہی مہمان زیادہ سرو بیناتی ہے ہم ان photanger کے ساتھ اٹھر ازرایل پر ایک ساتھ کئی بڑے حملے کیے گا ہے اسرائیل کے قریاد شمونہ پر بڑا حملہ کیا گیا حضم اللہ نے حضم اللہ کی اور سے داگے گئے راکٹ نصر اللہ کی دھمکی کے بعد راکٹ سے حملہ اس وقت کی بڑی خوابار بریکنگ اور شوٹز راول بڑی خوابار یہ اس وقت کی بڑی خوابار میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیپنن سے اسرائیل پر بڑا راکٹ حملہ یہ دیکھیں زلہ اتر اسرائیل پر ایک ساتھ کئی بڑے حملے کیے گا ہے اسرائیل کے قریاد شمونہ میں بڑا حملہ کیا گیا حضم اللہ کی اور سے داگے گئے راکٹ نصر اللہ کی دھمکی کے بعد راکٹ سے حملہ یہ بڑی خوابار میں آپ کو دکھا رہا ہوں راول اس خوابار کی بریکنگ اور شوٹ رکھے گا اور اس خوابار کو سمال کے رکھے گا سیدھے آئیے فلور پارک لیپنن سے نون سٹاپ راکٹ حملہ آج کی بڑی خوابار میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جو جانکاری ہے ہمارے پاس آ رہی ہے سیدھے دیکھیں اس کی ڈیٹیلنگ نمبر وان بگل میں بریکنگ اور شوٹ لیپنن کی طرف سے اسرائیل پر نون سٹاپ راکٹ اٹیک کیے گئے ایک چوبیس گھنٹے میں دوسری بار لیپنن سے اسرائیل پر راکٹ حملہ کیا گیا ہے جو جانکاری آ رہی ہے پھر یہ دیکھیں چوبیس گھنٹے میں اسرائیل پر لیپنن نے بیس سے زیادہ راکٹ حملے کیے یہ بڑی خبر ہے لیپنن نے اسرائیل کے اتری علاقے میں بمباری شروع کر دیئے حضباللہ چیف نسر اللہ کی واننگ کے بعد لیپنن کے حاملے بڑھ چکے ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے اس کی بریکنگ اور شوٹ دکھائیے گا حضباللہ نے دکھائی اپنی راکٹ طاقت بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر ویڈ ای ویڈیو حضباللہ نے اپنے راکٹ سے اسرائیل کو دیا بڑا سندیش یہ دیکھئے ذرا حضباللہ نے اسرائیل کو کیا آگاہ حضباللہ نے اسرائیل کو دکھائی اپنی راکٹ شنکہ حضباللہ نے کہا ہماری میزائل رینج میں پورا اسرائیل اور یہ بات سہی ہے حضباللہ کے پاس قریب ڈیڑھ لاک راکٹ ہے ڈیڑھ لاک سیدھ آئیے یہ بڑی خبار ہے حضباللہ کو ایران سے قریب ڈیر سے دو لاک راکٹ ملے ہیں اور کئی راکٹ پورے اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اب یہ بڑی خبار ہے لیبنن سے جنگ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ویڈیوز دیکھئے ذرا اس ویڈیو کو پھر سے پلے کریے یہی وہ ویڈیو ہے جو حضباللہ نے ریلیس کر کے بتایا ہے کہ یہ ہے ان کے راکٹ کی طاقت راہل بگل میں بریکنگ اور شاٹ یہ دیکھئے حضباللہ کی میزائل رینگ میں اسرائیل کا کریات شمونا یہ اس وقت کی بڑی خبار حضباللہ نے میزائل طاقت دکھاتے ہو اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہے بڑی خبار حضباللہ نے ویڈیو جاری کر اسرائیل کو دکھائی میزائل طاقت بڑی خبار یہ دیکھئے ذرا اور پھر حضباللہ نے میزائلوں کی رینج کو اسرائیل کے نقشے میں دکھایا ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں حضباللہ نے نوٹ سے لے کر ساؤت کیانتم شہر الیٹ تک کو اپنی رینج میں بتایا ہے بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے آئیے راہل اس کے جو گرافکس ہیں کی گرافکس اس میں بھی بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا یہ دیکھئے اب جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے حضباللہ کی میزائل طاقت یہ فیٹس دیکھئے ذرا بریکنگ اور شاٹ ٹکر آف کریے یہ دیکھئے میزائل خائبر سمیت آٹھ راکٹ ان کے پاس ہے نمبر ون چاہے تو آپ پیچھے برینڈنگ دکھا سکتے ہیں یہ دیکھئے ذرا رینج چالس سے سو کلومیٹر ہے بڑی خبر جیجل دو رینج ہے دو سو دس کلومیٹر میں چاہوں گا ذرا پیچھے برینڈنگ دکھائیں یہ دیکھئے ذرا فتح رینج جو ہے تین سو کلومیٹر ہے یہ عزباللہ کی راکٹ ہے اور سکٹ رینج سات سو کلومیٹر انٹی شپ مزائل رینج ایک سو بیس اور تین سو کلومیٹر انٹی ٹھانگ مزائل رینج تین سے پانچ کلومیٹر میں جاؤں گا یہ بڑی خبر ہے راہل پہلے والی خبر کی بریکنگ لیجے اس خبر کی بول اور برینڈنگ ویڈیو بول لیجے سیدھے چلیے میرے ساتھ صدا کر سارے صدا کر سار the war has begun آج میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ اسریل اور لیبنان میں بار شروع آئے کی نہیں that is not the question question is آپ کو کتنی جلدی انفینٹری ایکشن دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہم آئے بڑی خبر ہمارے جتنے بھی درچک ہیں راول ایک بار کیمپ فور پر آئیے گا پلیز جتنے بھی درچک ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اسریل لیبنان کے اندار کوچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے آپ سے کچھ ہی شڑوں میں دکھا رہا ہوں آہ آہ آر آنا سر آلوئیز آر آن سوال پوچھ رہے ہیں سوال کی جواب میں اتنا کہو گا یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن خطرہ ایک دو جا چھے کا جو ڈیفرٹ کا اسریل آرمی کا یہ ہمیشہ ان کے دماغ میں بار 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 آتا ہوگا کیونکہ ہجبالہ کوئی چھوٹا بوٹا بدرنوئی کا گروپ نہیں ہے یہ بہت جبردست لیبنیز آرمیز سے بہت بہت بزبوط رہے اور جو راکیٹ آپ بتا رہے ہیں جس قسم کی بیجائلز ان کے پاس ہے اور جو انفرمیشن وارفیر میں یہ ماہر ہے یہ اگر سارے اکٹھے اگر وہ استعمال کریں گے تو اسریل آرمی کو بیٹ سے اکھٹنے پر ٹکنے کا بڑا خطرہ ہے سو لاشت بٹ نوٹ نلیسٹ میں یہ ہی کہوں گا کہ انفنٹری کو یہ کبھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اپلائی کرنے سے پہلے ہجبالہ کو پوائنٹ ٹیکن سر بڑی خبر آرہی ہے حضباللہ کی اسریل کو سب سے بڑی دھمکی بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر مہراؤں بچوں کے کھون کا بدلہ ہم ضرور لیں گے نصر اللہ نے کہا ہے یہ دیکھئے زر اسریل کو موت کی قیمت چکا نہیں ہوگی حضباللہ چیف نصر اللہ نے کہا اسریلی ہم لوگ کیا جواب اسی طرح سے دیا جائے گا حضباللہ کے نشانے پر صرف آئیڈیا بیس رہی ہے نصر اللہ نے کہا ہے بریکنگ اور شوٹ دکھائیے راؤن یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے سیدھا آئیے بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں سید حسن نصر اللہ حضباللہ چیف کیا کہا ہے اس نے یہ دیکھئے زرہ حضباللہ کی اسریل کو دھمکی اسریل کو موت کی قیمت کھون سے چکا نہیں ہوگی یہ کہا ہے اس نے یہ دیکھئے زرہ آگے کیا کہا ہے اس نے اسریلی حملوں کا جواب اسی طرح سے دیا جائے گا حضباللہ کے نشانے پر صرف آئیڈیا پر اس کے بیس نہیں ہوں گے بڑی خبر ہے ریایشی علاقوں پر حملہ کر اسریل ریڈ لائن کر چکا ہے اسریل نے جان پوچھ کر ساؤت لیبنن میں ناغریکوں کو مارا ہے یہ بڑی خبر آ رہی ہے تینوں بریکنگ تینوں شاٹ ایک بار دکھائیے سکرین پر ہماری درشکوں کو آج کی سب سے بڑی خبر لیبنن سے جنگ شروع ہو چکی ہے اگر میں یہ کہوں تو شاید ہتی شوقتی نہیں ہوگی لیبنن نے راکٹ حملہ کیا ویڈیو آپ کے سامنے حضباللہ نے اپنی راکٹ طاقت دکھائی ویڈیو آپ کے سامنے حضباللہ کے نشانے پر صرف آئیڈیا فیس نہیں ہے نصراللہ کے شاٹ بھی دکھائے راہو نیچے یہ دیکھئے زرہ کیا لگ رہا ہے آپ کو سوال کھڑا ہوتا ہے اب جو لیبنن سے سکرمشز بڑھ چکی ہیں اسریل میں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اوہ کانفیڈنٹے کی گازہ کا آپریشن ختم ہونے والا ہے ایسا نہیں ہے ہم اس کی ڈیٹیلنگ دینے والے اب ان کے ٹارگیٹ پر لیبنن ہے کیا لیبنن کے ساتھ اور ملک نہیں آئیں گے کیا یمن اٹاک انکریز نہیں کرے گا یہ ٹرائپ آٹا ہے لڑائی کی اور جانے کا بڑا موڑ لے چکا ہے دو چیزیں میں بتاؤں گا نیشان جی ایک جو گازہ سٹرپ میں ابھی جو لڑائی سیمیت رہا ہے وہ اگر تین اور فرنٹ پر اگر ان کو مورچہ کھولنا پڑے تو اسرائیل کے لئے بہت باری پڑھنے والا ہے آپ جو کہہ رہے تھے لیبنن کے طرف ان کا کچھ اگر ہوا اگر ہوا it will be the biggest strategic and tactical mistake that israel will ever make اور یہ history کا ہو سکتا ایک turning point ہو اور دوسری بات جو international community دبی دبی آواز میں بول رہے ہیں کہ اچھا آپ ceasefire کر لیجئے وہ دبی دبی آواز سے نہیں اور جوڑ سے آواز لگائیں گے کہ آپ you are becoming war mongers ان کو اس کو کونٹ نیتی کے نظریے سے دیکھنا چاہئے نہ کی ملٹری نظریہ سے بیکوز ایک سیریل آپریشن رکھنا ان کے لیے زیادہ اچھا ہے سر میں آپ کو ایک بہت بڑی ریٹیلنگ دینے جا رہا ہوں راؤلزر آئیے ایک بار کیمپ فور پر ہمارے جتے بھی درشک ہیں اب میں آپ کے سامنے وہ نیوز لے کر آ رہا ہوں جو آپ حیران ہو جائیں گے اسرائیل کیسے جنگ کی تیاری بلکہ جنگ شروع ہو چکی ہے کیسے لیبنن میں گھسنے کی تیاری کر رہا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے لیبنن میں آئیڈی ایف کا گراؤنڈ آپریشن بریک کریے اس وقت کی بڑی کبار گولانی برگیٹ نے گراؤنڈ آپریشن سیمیلیشن شروع کیا حملے سے پہلے زمینی خسپیٹ کا پلان تیار کیا لیبنن بارڈر کے نزدیک آئیڈی ایف نے بڑھائی تھیناتی ایک اور لائن اس میں ایڈ کریے گولانی برگیٹ لیبنن بارڈر پار پوری طرح تینات یہ لائن آئیڈ کریے اس میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے اس وقت کی بڑی کبار میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے گولانی برگیٹ نے سیمیلیشن ایکسائز کیے گولانی سب سے گھاتک برگیٹ ہے یہ وہ برگیٹ ہے جو کہ ابھی ابھی گازہ سے لوٹی ہے یہ وہ برگیٹ ہے جس کو بیچ میں ریسٹ دیا گیا تھا گازہ سے لوٹنے کے بعد ایک بڑے آپریشن کے لیے وہ گولانی برگیٹ نے اب سیمیلیشن ایکسائز شروع کر دیا لیبنن کے لیے اور اگلی خواب سیدھ آئیے لیبنن سے بڑے جنگ کی تیاری میں آئیڈی ایف بریک کریے اسری اسریل میں آئیڈی ایف کی بیش اور وارڈریل آئیڈی ایف کی گولانی برگیٹ کر رہی ہے وارڈریل آئیڈی ایف کی ایک سو چیلیس وی اور دو سو دس وی برگیٹ کی جوائن ڈریل گراؤنڈ آپریشن کی تیاری کو پرک رہی ہے آئیڈی ایف بریکنگ اور شاٹ یہ دیکھئے ذرا ان کی جو تیاری ہے اس کے شاٹ میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ ہیں وہ شاٹ لیبنن سے گراؤنڈ آپریشن کی تیاری میں آئیڈی ایف یہ دیکھئے ذرا گولانی برگیٹ جو ہے وہاں پر وارڈریل کر رہی ہے راؤنڈ دولو بریکنگ دولو شاٹ دکھائی ہے یہ دیکھئے ذرا آئی ڈی ایف کی ایک سو چیلس بی اور دو سو دس بی برگیڈ کی جوائن ڈریل بڑی خبر یہ دیکھئے ذرا گراؤنڈ آپریشن کی تیاری کو پرک رہی آئی ڈی ایف یہ دیکھئے ذرا راول اس کے ویڈیو وال پر آئیے اور سیدھے یہ خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیان سے دیکھے گا ایک ایک ڈیٹیل اور بگل میں اس سے پہلے والی بریکنگ اور شوٹ لگائیے گا یہ دیکھئے ذرا اسرائیل تیار ہوگا حزباللہ پر بار بڑی خبر اتری اسرائیل میں آئی ڈی ایف کی بیش اور وارڈریل چل رہی ہے یہ دیکھئے ذرا زوم ان کرئے رانہ صاحب ہمارے جو کیمرہ پر سے رہے یہ دیکھئے کس طریقے سے وارڈریل کے شوٹ آپ کے سامنے آرہے یہ دیکھئے ذرا دیکھ رہے ہیں آپ سیدھے آئیے لیبنن بارڈل کے نزدیک گولاری برگیٹ کی وارڈریل یہ بڑی خبر آ رہی ہے آگے دکھائیے آئی ڈی ایف کی ایک سو چیلیس بھی اور دوسو دس بھی برگیٹ کی وارڈریل جا رہی ہے یہ دیکھئے ذرا پھر لیبنن پر گراؤنڈ آپریشن کو لے کر تیاری پر کی جا رہی ہے یہ دیکھئے ذرا آگے دکھائیے جو بھر پاس جانکاری آ رہی ہے یہ والی بول لیجے یہ پہلے والی بریکنگ اور شوٹ لیجے کوئک ریاکشن بیری کوئک ریاکشن ونوت سر سے ونوت سر دے آر آل سیٹ سر دے آر آل سیٹ گولانی برگیٹ گازہ سے آتی ہے گولانی برگیٹ کو ریسٹ دیا جاتا ہے گولانی برگیٹ کا ڈیپلائیمنٹ لیبنن میں کیا جاتا ہے اسرائیل وانٹس تو ریپیٹ نائنٹین سکسٹی تھری کوئی سندے نہیں ہے ان فاکت جس نیوز سے آنے سے پہلے نشانتی مہین کا ٹریننگ ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا وہی ویڈیو دیکھا رہا ہوں سر میں وہی ویڈیو دیکھا رہا ہوں پلیز گوئیڈ سر یہ لوگ اس میں کوئی اور چینل پوری انڈیا میں یا پھر ساؤت ایسیا میں یہ نیوز دیکھا رہا ہے جو آپ بریک کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے تو آپ کیوں ٹریننگ کریں گے اور سمائے اتنا کم ہے لوگوں کی کمی ہے فورسز کی کمی ہے تب اس سمائے میں آپ کیوں ٹریننگ کریں گے تو آپ کا انالیسز اور آپ کا ٹیم کا انالیسز سپاٹ آن کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اور یہ سب سے بڑا جیسے میں نے کہا سٹریٹیجی اور ٹیکٹیکل مسٹیک ہو گیا اسرائیل کے طرف سے اور بھگوان نے کہا رہے ایسا ہو لیکن ہو سکتا سر اپنے کیا پور پر آئیے کب بڑی خبر بتا دوں مجھے بتائیے کیا یکرین یود سے پہلے آپ نے بڑی وارڈریل نہیں دیکھی تھی رشا کی سوچئے ذرا کیا گازا میں انٹری سے پہلے آپ نے ایک بڑا سیمیلیشن ایکسائز اور وارڈریل طریقے سے نہیں دیکھا تھا آپ نے اسرائیل کو بھلے ہی وہ دو تین دن کا تھا یا کچھ گھنٹے کا تھا کیا آپ نے ارمینی ازربائیجان یود سے پہلے ازربائیجان کے ایک وارڈریل اور وارڈٹیکس نہیں دیکھی تھی لیکن اگلی خبر اگر وہ وارڈریل کر رہا ہے تو چنتہ جنہ خبر ہے ایران میں نئے آئینٹی بالیسٹک میزائل سسٹم بریک کریے ذرا ویڈ ای ویڈیو ارمان میزائل سسٹم کا پریشن کیا گیا کیوں اے ڈیفنس سسٹم ازار خش کو بھی دکھائے گیا یہ دیکھئے ذرا ایرانی رکشہ منتری رازہ اشٹیانی کی موجودگی میں پردرچن بڑی خبر یہ دیکھئے ذرا اس سب کے بیٹ میں ایک اور بڑی خبر ایرانی ملیشیا پر کبھی بھی ہو سکتا ہے بڑا حملہ بریک کری اس وقت کی بڑی خبر ائر سٹرائٹس کے قوم میں ایرانی ملیشیا سیریا میں ایرانی ملیشیا نے بدلا اپنا ٹھکانہ آئی آر جی سی ملیشیا کے ٹریننگ کیمپ کی لوکیشن بدلی آئی آر جی سی کیمپ میں ایرانی اینجنرنگ گروپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے سیریا آئی ہے یہ جو میں آپ کو جانکاری دے رہا ہم ذرا بگ وال پر دیکھئے ایران کی جو ملیشیا ہے وہ ری لوکیٹ کر رہی ہے ٹارگیٹ پر ایرانی ملیشیا یہ دیکھئے سیریا میں ایران سمرتد گھٹ پر بڑا حملہ ہو سکتا ہے یہ جانکاری آ رہی ہے یہ دیکھئے ذرا اب ایرانی ملیشیا نے حملے کے خوف سے اپنا ٹھکانہ بدلا یہاں پر آئی ڈی ایف کی تیاری ہے لیپنن پر اٹیک کرنے کی یہاں پر ایرانی ملیشیا کو ڈر ہے کہ کہیں سیریا میں اٹیک نہ ہو آئی ڈی سی ملیشیا نے اپنے ٹریننگ کیم کا لوکیشن بدل دیا ہے آئی ڈی سی کیم میں انجنرنگ گروپ کو ٹریننگ دی جاری ہے اب اس سب کے بیچ میں آج کی بڑی خبار آج کی سب سے بڑی خبار ازرائیل نے ایران کے اندر شروع کیا حملے بریک کریے جرا ایرانی گیس پائپ لائن میں دھماکے کے بیچے ازرائیل ایران کو چھتابنی کے لئے کیا گیا حملہ ایران کے اندر حملے کی قابلیت دکھانا چاہتا تھا ازرائیل نیو یوک ٹائمز کی ریپورٹ سے بڑا کلاسہ اس کے شوٹس بھی ہیں بریکنگ اور شوٹس ہی کھائی ہے بڑی خبار ازرائیل نے ایران کے اندر شروع کیا حملے لیس لوکیشن لکھئے ایرانی گیس پائپ لائنگ ایرانی گیس پائپ لائنگ کے پیچھے دھماکے کے بیچے ازرائیل کا ہاتھ ایران کو چیتامنی کے لیے کیا گیا حملہ ایران کے اندر حملے کی قابلیت دکھانا چاہتا تھا ازرائیل نیو یوک ٹائمز کی ریپورٹ سے بڑا کلاسہ راول اس قبر کی بریکنگ اور شوٹ لی جے اور اس کے جو فلور گرافک سے اس کو بھی دکھائی ہے یہ بڑی خبار ہے یہ دیکھیں ذرا ایران پر ازرائیل کا حملہ بڑی خبار یہ دیکھیں ذرا ایران اور ازرائیل کے بیچ شیڈو وار کی شروعات کے سنکیت ایرانی گیس پائیپ لائن پر حملے کی پیچھے ازرائیل کا ہاتھ یہ بڑی خبار ہے چودہ فروری کو ایران کے دو گیس پائیپ لائن پر سٹھیک حملے کیے گئے گیس پائیپ لائن پر حملہ ایران کو چیتامنی کے طور پر کیا گیا پہلی بار ایران کے اندر ازرائیلی حملے کی سنکیت ملیں ایرانی آئل منسٹر نے اسے آتنکی حملہ بتایا تھا نیو یوک ٹائمز کی رپورٹ میں ازرائیلی عدیقاریوں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے یہ اس خبر کے شوٹس لیجے گراؤل اور سیجھے سداکر سر کے پاس چلیے سداکر سر اگر ایران کے اندر حملے ازرائیل نے شروع کر دیئے ہیں تو ایران چپ نہیں بیٹھے گا سداکر سر نشان بلکل صحیح اپجیویشن آپ کا ہے میں بلکل سہمت ہوں میرے من میں جو میرا سٹیڈی کے مطابق ریسرس کو مطابق یہ ازرائیل جو ہے آ بیل مار والی بات کر رہا ہے اور خطرہ خود کے لیے بڑھاتے جا رہا ہے ایک فرنٹ تھا ایک سے دو فرنٹ ہو گئے وہ ہوتیز کو اوپر اٹیک ہوتیز کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں ریڈ سی میں ابھی ہزبولہ اور ایران اور اب کردش کیمپس کے اوپر بھی اٹیک کی آپ سوچنا بتا رہے ہیں تو ایسا حالت میں پورا کمپلیٹ ویسٹ ایشیا جو ہے آپ جہاں پہ بھی دیکھو گے ادھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کنفلکٹ ہو رہا ہے یہ ازرائیل کو سوچ سمجھ کے فرنٹس کھولنا چاہیے نہیں تو بلکل یہ ہاتھ کے باہر کاؤں کے باہر ہونے کا سندشہ ہے بیکٹو ایڈنشہ آپ جو بتا رہے ہیں سر یہ چنتا جنک ہے یہ پریشان کرنے والا ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ خبر دیکھیں آپ ایران نے کہا ہے یہ نیو یوک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ یہ جو آئل ٹینکر پر حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے ازرائیل کا ہاتھ ہے لیکن آپ ذرا دیان سے دیکھیں مجھے ایسا رکھتا ہے صدا کر سر نے پتا نہیں کیسے یہ ایک ایسٹرولیجر کی طرح پتا کر لیا کہ ہماری اگلی خبر کیا ہونے والی ہے سیدھا آئیے دکھائیے ذرا اب جو بڑی خبر ہے دکھائیے راؤل ذرا یہ دیکھیں ہوتی کے خاتمے کی تیاری یہ دیکھیں وارشپس تیار ہیں فائٹر پلینز نکل رہے ہیں ہوتی کے خاتمے کی تیاری ہوتی کی بریڈش امریکہ کو چہتامنی بریک کری اس وقتی بڑی خبر بریڈش آئل ٹینکر پر حملہ کرتے رہیں گے ہوتی نے کہا ہوتی نے دی ریڈ سی میں حملے جاری رکھنے کی چہتامنی بریڈش اٹ پر شپ پر سٹیگ حملہ کیا ہوتی نے کہا بری君 اور شورٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہوتی کی بریڈش اور امریکہ کو چھتامنی بریڈش اور ڈینکر پر حملہ کرتے رہیں گے ہوتی نے کہا ہوتی نے ریڈ سی میں حملہ جاری رکھنے کی تی بریڈش شپ پر sٹیگ حملہ کیا ہوتی نے کہا بری خبر یہ بری خبر میں آپ کو دکھا رہا ہم اور اب آج کی ایک اور بری خبر میرے بھگر میں دکھائی ہے کے کیم پور پار اور اس قبر کو راہوٹ جنا ہول کر کے رکھئے گا یہ دیکھئے گا ہوتی پار امریکہ کا بہت بڑا حملہ بریک کریے ذرا یہاں پار یون میں بریٹش بریٹن امریکہ کے تین بڑے حملے بودہ ایدہ برانک میں یو ایس یو کے کی چھے ائر سٹرائکز امریکہ بریٹش ویمار نے ہوتی پر برسائے بم تیف علاقے میں ہوتی کے بیس کو بھاری نقصان کی کبار دونوں برییکنگ دونوں شاٹ یہ دیکھئے ذرا سیدھے دکھائیے اس وقت کی بڑی خبار امریکہ اور بریٹش کے بیماروں نے ہوتی پر برسائے بام اس طرف ہوتی نے حملہ کیا گیا اور یہاں پر ہوتی کے اوپر حملہ کیا گیا یہ دیکھئے ذرا خبار یہ اس وقت کی بڑی خبار یہ دیکھئے بڑی خبار ہوتی سے امریکہ بریٹن کا بدلہ یہ دیکھئے یمن میں ہوتی کے ڈگانوں پر پرچندہ حملہ کیا گیا ہے یہ جانکاری آ رہی ہے یو ایس یو کے کی بھائیو سینا نے ہوتی پر تین بڑے حملے کیے یہ جانکاری آ رہی ہے ہوتی دا پرانت میں امریکہ بریٹن کی چھے ائر سٹرائکس ہوئی ہیں یہ جانکاری آ رہی ہے تیف علاقے میں ہوتی کے بیس کو باری نقصان کی خبار آ رہی ہے پھر چوبیس گھنٹے کے اندر ہوتی کے حملے کا امریکہ اور بریٹن نے جواب دیا ہے یہ جانکاری آ رہی ہے ہوتی نے ادن کی کاری میں بریٹش بل کیریئر پر حملہ کیا تھا یہ بڑی خبار آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں یہی سے اگلی خبار ہوتی کے خلاف یوروپین یونین کی بڑی تیاری بریٹ کریے یہ دیکھیں ریڈ سی میں ایو کا اپریشن اسپائٹس جلد شروع ہوگا فرانس جارمنی گریس اٹلی کی سینہ شامل ہوتی کے خلاف ریڈ سی میں ایو کا سینہ بیان کمیشل شپ کو ہوتی کے حملوں سے دیں گے سرکشا بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے یہ بڑی خبر راؤ تین بریکنگ تین شاٹ تیار رکھئے گا لیکن اس سے پہلے ہوتی کے خلاف آپریشن اس پائٹ اور اس سے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بگل میں پلے کریے گا یہ دیکھئے ریڈ سی میں یوروپین یونین کا نیا سمدری مشن شروع ہو چکا ہے انیس وروری سے آپریشن اس پائٹ کی شروعات ہوگی بڑی خبر ہوتی کے کلاف یوروپین یونین کا سینہ مشن ہے امریکہ کے آپریشن پروسپیرٹی گارڈین سے حلقہ بیان ہوگا ریڈ سی میں فرانس جامنی گریس اٹلی کا سینہ بیان ہے یہ جانکاری آ رہی ہے کمیشل شپ کو ہوتی کے حملوں سے بچائیں گے یہ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے راہل سکرین پر یہی والی بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ذرا سیدھے چلیے میرے ساتھ یہاں پر وینو سر موجود ہے وینو سر ریڈ سی پوری طریقے سے اب ریڈ نہیں ییلو اور ریڈ ہو گیا وہاں پر ہر دن ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں جو تیاری ہے لیبنان پر حملے کی تیاری ایران نے اپنی میزائل برل شروع کر دی اور یہاں پر ہوتی کے اوپر بڑے حملے کی تیاری سر مجھے سیدھے بتا دیجئے آپ کیا یہ یوکرین سے بڑا نہیں ہونے والا ہے میرے خیال سے یہ بڑا ہو چکا ہے ایک اور خبر میں بھی پڑھی رہا تھا جو آئی آر جی سی ہے ایرانیان ڈیولیوشنری کارڈ یہ لوگوں کی جو ٹریننگ ہے جس طرح سے یہ گولانی برگیڈ کر رہے ہیں ان کے ٹریننگ بھی چالو ہو چکا ہے یہ بھی ایک نئے جگہ میں ٹریننگ شروع کر چکے ہیں آئی آر جی سی ایک ترڈی سکنڈ دیجئے آئی آر جی سی کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ایک پیرلل ملیشیا اورگنیزیشن جو آرٹیکل ون ففٹی آف ایران کے جو کانسٹیٹویشن کے تاہت بنا گیا ہے یہ سیدھا ان کے سپریموں کے نیچے آتا ہے آئی آر جی سی کا انبولمنٹ یہ مرتلب ہے کہ وار اور بلڈی ہونے والا ہے اور ان مائی اوپینین جتنے لوگ اس میں ابھی انبولڈ ہیں اس وار میں اٹلیس دو سے تین گنا یوکرین رشیا وار سے ہیں تو یہ وار جو کی مین سٹیج ہمارے چار بجے کا مین سٹیج بھی ہو چکا ہے یہ یہ درشاتہ ہے کہ یہ وار سرٹنلی یوکرین سے بڑا ہے آپ جو بتا رہے ہیں یہ وار یوکرین سے بڑا ہے اس سب کے بیچ پہ بڑی خبر ہوتی پر برٹن کا ڈپلومیسی بار بریک کریے زرہ ہوتی کو وولڈ وائیڈ گیر آئے برٹن یہ دیکھئے ہوتی پر نکیل کسنے کے لئے چین کا استعمال سیدھے راحول اس کے فلور ڈرافیکس پر آئیے بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے زرہ اور فلور کے ساتھ پہلے والی بریکنگ اور شارٹ بگل میں دکھائیے یہ راحول زرہ یہ دیکھئے برٹن کا ڈپلومیسی دا چین سے چت ہوگا ہوتی اس وقت کی بڑے گوار ہوتی پر نکیل کے لئے برٹن کی ہائی ڈپلومیسی چینی ودیش منتری وانگی سے ملے برٹش ودیش منتری ڈیویڈ کامرون ہوتی اور یمن پر اپنے پرواف کا استعمال کرے چین یعنی سینے طور پر چین سے کہا ہے کہ مدد کرو ہوتی کو ریڈ زی میں ہم نے روپنے کیلئے کہا ہے چین نے چین سے ریڈ زی میں ہوتی کے حملوں سے شپنگ ٹرافیک پروافت ہوا ہے برٹن نے کہا ہے اس سب کے بیچ میں یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے آئیے سنٹرل گازہ میں اسرائیل کا ایئر اٹیک بریک کریے اس وقت کی بڑی کمار آل سلیلین مسجد پر آئیڈی ایف کا حملہ بریک کریے حماس کمانڈرز کے گھر پر کیا کیا حملہ بریک کریے ویڈیو کے ساتھ آئیڈی ایف کے حملے میں ریائشی مارتوں کو نقصان بدھا ویڈیو یہ دیکھئے سنٹرل گازہ میں اسرائیل کا ایئر اٹیک یہ دیکھئے ذرا ویڈیو پلیز آل سلیلین مسجد پر آئیڈی ایف کا حملہ حماس کمانڈرز کے گھر پر کیا کیا حملہ اس زب کے بیچ میں گور پڑی کبر آج کی سب سے بڑی کبر میرے پگر میں بریکنگ دکھائیے گا اسرائیل کو نئے ہاتھیار دے سکتا ہے امریکہ بریک کریے ذرا اسرائیل کو ایک ہزار بم بھیج سکتا ہے امریکہ اسرائیل کو گائیڈڈ ایمینوشن دینے کی تیاری امریکہ سے مل سکتی ایمکی ٹی ٹو بام کی کھیب بڑی کبر بریکنگ اور شاٹ اسرائیل کو نئے ہاتھیار دینے کی تیاری یعنی یہ جتنی خبریں اڑائی جاری ہیں کہ بائیڈن اور نیتنیاہو میں تناوے یہ تناوے وہ تناوے یہ سب آئی واش ہے اگر کہا جائے تو کیونکہ بڑی کبر یہ ہے راول اس کبر کی فلور دکھائیے اسرائیل کو نئے ہاتھیار دے سکتا ہے امریکہ بڑی کبر اسرائیل کو ایک ہزار بم بیٹ سکتا ہے امریکہ بڑی کبر اسرائیل کو گائیڈ ایمیونیشن دینے کی تیاری میں امریکہ بڑی کبر اور ایمکی ٹی ٹو بام کی کھیب بیٹ دے کی تیاری ہے یہ دیکھئے ذرا ید جاری رکھنے کے لیے امریکہ کی مدد اگلا فلور دکھائیے اسرائیل کو ایک ہزار ایمکی ٹی ٹو بام کی کھیب ایف ایم یو ون دھڑی ون بام یہ دیا جا سکتا ہے اسرائیل کو گرنیڈ ڈیفنس ایکوپنٹ کی نئی کھیپ مل سکتی ہے اسرائیل کو گائیڈنٹ میونیشن دینے کی تیاری ہے امریکی کانگریس کے عامی کے بعد اسرائیل کو بیجے جا سکتے ہیں سارے چیز اور اس سب کے بیچ میں ایک بڑی خبار وار زون میں واپس لوٹ رہے ہیں فلسطینی بریک کریے ویڈیو کے ساتھ رہا سے سینٹرل گازہ کے اور بھاگ رہے ہیں فلسطینی بریک کریے رافا میں اسرائیلی حملے کے بعد مومنٹ یہ دیکھئے ویڈ ای ویڈیو دیر البناہ میں جاری ہے اسرائیل کی ائر سٹرائکز اس سب کے بیچ میں ایک بڑی خبار سیدھا آئیے گازہ کے رافا کروسنگ میں فائرنگ سے دہشت بریک کریے گولی باری کے بیچ بھاگ رہے ہیں لوگ یہ دیکھئے ویڈیو ایجپ بھاگ رہے ہیں لوگوں پر فائرنگ کا ویڈ دعویہ ایجپ میں گزنے کی کوشش کر رہے تھے لوگ جب ان کے اوپر فائرنگ کی گئی سیدھا آئیے اب آج کی ایک بڑی خبار میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے ذرا وال چینج کریے آج کی بڑی خبار جو ہمارے سامنے برینڈنگ وال دیکھئے اب جو میں آپ کو ڈیٹیلنگ دے رہا ہوں سب سے بڑا ڈرون اٹاک یوکرین نے رشیا کے اوپر کیا ہے سب سے بڑا ڈرون اٹاک لیکن یوکرین کے کھارکی میں روس کا ویڈونسک اٹاک میں تو ویڈیو دکھائیے ذرا سیدھے ویڈیو کے ساتھ آئی یہ دیکھئے مالیا وولچا علاقے میں روس کی بھینکر بمباری یہ دیکھئے ذرا ایمن صاحب یوکرینی سیرہ کے ڈکاروں کو ٹارگیٹ کیا گیا ایمن صاحب ویڈونسک بمباری میں تباہ ہوئی کئی امار تھے یہ دیکھے ذرا یوکرینی سیرہ کو باری نقصان کا دعویٰ یہ دیکھے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کمر یہ دیکھے ذرا یوکرین کے کارکی میں روس کا ویڈونسک اٹاک ہوا یہ دیکھے ذرا مالیا وولچا علاقے میں روس کی بھینکر بمباری اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھ آئیے یوکرین پر پیسیفک فلیٹ کا کیا ہے بریک کریے ویڈیو کے ساتھ نوو مکھلائی لوپکا میں سینی بیس پر حملہ یہ دیکھے ذرا مارین یونٹ نے یوکرینی بیس کو تباہ کیا یہ دیکھے ایمین سب کریے گناہو گھنڈا روچو کے بیس پارٹ پیسیفک فلیٹ کا سرچ آپریشن ایمین سب یہ دیکھے لوکیشن ضرور لکھے پلی یہ دیکھے دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے رہا ہوں سب کے بیچ میں اب آج کی سب سے بڑی خبر جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں ہم نے شو کی شروعات میں کہا سب سے بڑا ڈرون اٹاک آج کی سب سے بڑی اور فلور بریکنگ روس میں یوکرین کا بدون سٹھ ڈرون حملہ بریک کریے زرہ یوکرین نے تیتیس ڈرون سے کیا بڑا اٹاک بیل گروہ سمیت پانچ جگہوں پر یوکرین کا حملہ ایزے ویسک ڈرون یونٹ میں لگی بھینکر آگ روسی سیرہ نے سبھی تیتیس ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا بریکنگ اور شوٹ آج کی سب سے بڑی گوار روس میں یوکرین کا بدون سٹھ ڈرون حملہ ایمین سب یوکرین نے تیتیس ڈرون کو کیا یوکرین نے تیتیس ڈرون سے کیا بڑا اٹاک بیل گروہ سمیت پانچ جگہوں پر ڈرون اٹاک ڈرون یونٹ میں لگی بھینکر آگ یہ دیکھئے زرہ سیرہ بگوال پر آئی ہے بگل میں بریکنگ اور شوٹ دیکھئے گا تیتیس ڈرون سے یوکرینی پہار روس کا پلٹوار یہ دیکھئے زرہ بیل گروہ میں چاہ ڈرون اٹاک کیا گئے بگل میں بریکنگ اور شوٹ وورونش میں چاہ ڈرون اٹاک کیا گئے کرکسک ایک ڈرون اٹاک کیا گیا بریانگسک اٹھارا ڈرون کلوگا چھے ڈرون اجویزسک ڈرون پرڈکشن یونٹ میں اٹاک کیا گیا ہے اجویزسک میں شاپنگ سینٹر میں لگیا آگے جس کے ویڈیو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں روسی ائر ڈیفنس نے تباہ کیا سارے ڈرون یہ جانکاری آ رہی ہے سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبار یوکرین جنگ میں روس کو بہت بڑی کامیابی ڈرون باس کے افدیوکا میں روس کا قبضہ ہو گیا ہے افدیوکا میں روسی سینہ کا کنٹرول افدیوکا سے پیچھے ہٹے یوکرینی سینک پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بھی دکھائیے ایک طرف یوکرین کا روس کے اندر ڈرون اٹیک اور روس نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے یہ اس وقت کی بڑی کبر یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوسری طرف ڈرون اٹیک اور انہوں نے قبضہ کر لیا یہ دیکھئے اس سب کے بیچ میں بڑل میں میرے خبر دکھائیے کہ آج کے ایک اور بڑی کبر روس یوکرین جنگ سے بہت بڑی کمر آرہی ہے بریک کریے ذرا افدیوکا میں روسی سینہ کو بہت بڑی جیت بریک کریے افدیوکا سے پیچھے اٹنے کو مجبور یوکرینی سینہ یوکرینی سینہ چیف ٹارنو وسکی نے پیچھے اٹنے کا اعلان کیا ڈون باز کے آخری سب سے بڑے شہر پر روسی قبضہ اب لہانسک اور ڈونسک پر روس کا قبضہ مضبوط ہو گیا راولی سے پہلے والی بریکنگ اور شارٹ بگل میں چلائیے گا سیدھے پک بول پر آئیے بڑی کمر میں دکھا رہا ہوں افدیوکا سے بھاگا یوکرین روس کی مہا جیت یود کے دو سال پورے ہونے سے پہلے روس کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے افدیوکا میں لمبی جنگ کے بعد یوکرین نے چھوڑا میدان یوکرینی سینہ چیف اولیکزینڈر ٹارنا وسکی نے پیچھ اٹھنے کا اعلان کر دیا ہے گہرہ بندی سے بجنے کے لئے سینکوں کے جیون کی رکشہ کے لئے پیچھ اٹھیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھے آئیے یوکرین پار نورڈ کوریای میزائل سے حملہ کیا گیا ہے بریک کریئے ذرا بریکنگ اور شارٹ راول نورڈ کوریا کی بلیسٹک میزائل استعمال کر رہا ہے روس نورڈ کوریا میزائل پار کیف کا سمزدی خیز کھلا سا یوکرین نتاکی چوبیس نورڈ کوریای بلیسٹک میزائلیں اتھر کوریا کی میزائل سے روس کا حملہ سیدھا آئی ہے روسی سینہ کے پاس نورڈ کوریا کی بلیسٹک میزائل بریک کریئے یوکرین پر چوبیس نورڈ کوریا بلیسٹک میزائل اتھا کی گئی ہے روس میں کین ٹوینی ٹری ٹوینی فور سیریز کی میزائلیں تیس دسمبر سے اتھر کوریا میزائلوں سے حملے مزائل حملے میں چودہ کی موت چوسٹ غائل